اگر بھارت سرکار ہوای سینہ اور تھل سینہ کا اپیوک کچلنے کے لئے کرنا چاہتی ہے ہم نقسلائٹ اور معاو بادی لوگوں کے سمرتک نہیں ہیں ہم ان کا سمرتھن کرنا نہیں چاہتے ہی کریں گے بھی نہیں مگر لوگ ہمارے ہیں ہمارے لوگ ہیں اس کو ہم بھول نہیں سکتے کہ لوگ ہمارے ہیں ان کے طریقے سے ہم صحیمت نہیں ہیں مگر یہ سمشہ جس کارن کی وجہ سے پیدا ہوئی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر تھل سینہ اور ہوای سینہ کا اپیوک کرنے کا فیصلہ بھارت سرکار نے کیا تو اس سے ایک بات سدھ ہوتی ہے کہ پولیس اور پیارا ملٹری فورسز ایک ملٹری ہوتی ہیں ایک پیارا ملٹری فورسز ہوتی ہیں پیارا ملٹری فورسز کا مطلب ہوتا ہے اردھا سینک بل ملٹری کا مطلب ہوتا ہے سینک بل پیارا ملٹری فورسز کا ارث ہوتا ہے اردہ سینک بل پولیس اور اردہ سینک بل کا اپیوگ سرکار کر چکی ہے کامیاب نہیں ہے فیل ہے ہوائی سینہ کا اور تھل سینہ کا اپیوگ کرنے کی گھوشنا اس بات کی بھی گھوشنا ہے کہ پولیس اور پیارا ملٹری فورسز فیل ہو چکا ہے کیونکہ نقسلائٹ آندولن اور مہاو وادی آندولن چھاپا مار لڑائی ہے نقسلائٹ آندولن اور مہاو وادی آندولن چھاپا مار لڑائی ہے امریکہ نے سترہ سال ویتنام میں یدھ کیا اور سترہ سال یدھ کرنے کے بعد ویتنام میں امریکہ پراجت ہو کر واپس چلا گیا تھا اتیاس ہے اور کارن تھا جس طرح کی لڑائی امریکہ لوگ لڑتے ہیں وہ الگ طریقہ ہے اور ویتنام والوں نے جو لڑائی لڑی تھی وہ چھاپا مار لڑائی تھی اس لیے امریکہ کامیاب نہیں ہوا فیل ہو کے چلا گیا نقسلائٹ اور مہاو وادی آندولن بھی چھاپا مار لڑائی ہے اور بھارت سرکار نے مان لیا ہے کہ پولیس اور پیرہ ملٹری فورسس فیل ہو چکا ہے ملٹری کا اپیوک کرنی کی گھوشنا ثبوت ہے اس بات کا کہ پیرہ ملٹری فورسس اور پولیس فیل ہو چکا ہے ایک مہتوفر نبات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ پرستیتی بہت گمبر ہو گئی ہے پرستیتی آنی انتری تہے نی انترن میں نہیں ہے پرستیتی آنی انتری تہے نی انترن میں نہیں ہے سپائی جی سمجھ رہے نا بھوتپورو نکسلائٹ ہمارے ساتھ بھوتپورو نکسلائٹ کیوں آ رہے مجھے بڑا اچھرے ہوتا ہے پلاس ویسواز بھی کہے کہ ہم بھی رہے تھے زیادہ بڑیہ طریقے سے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں وہ مانتے ہیں ہم نہیں وہ مانتے ہیں یہ زیادہ بڑیہ طریقہ ہے تو اس لیے تو ایک بات صد ہو گئی دوسری بات ویشے شگ्य کہتے ہیں بھارت کے اور دنیا کے بھی کہ ہتیار بندہ اندولن تب نرمان ہوتا ہے جب ساماجی کارتھیک سمجھ شاؤں کا سمادھان نہیں ہوتا ہے دھیان رکھنا بہت خاص بات بتا رہا ہوں اور یہ ویشے شگ्य کہتے ہیں دنیا کے بھارت کے بھی کہ ساماجی کارتھیک سمجھ شاؤں کا سمادھان نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ شائے یہ ہتیار بندہ اندولن نرمان ہوتے ہیں اور اگر ہتیار بندہ اندولن بڑھ رہے ہیں دو سو بارہ جلو میں پہنچ گیا بھارت سرکار کی گروہ منترالے کا اکڑا ہے 22 راججو کے دو سو بارہ جلو میں چھے سو جلے ہیں دو سو جارہ جلو میں پہنچ گیا ون تھرڈ انڈیا ون تھرڈ انڈیا دو آج لگاؤ کچھ سادران باتیں نہیں ہیں نیپال میں ماہو باد ادھر سائیڈ میں نیپال کے سائیڈ میں بھوتان اور سککیم کے سائیڈ میں جاؤ ورنہ چل کے سائیڈ میں جاؤ چائنا میں ماہو باد پاکستان میں ماہو باد نہیں ہے مگر چائنا کا پاکستان میں پرباو ہے انٹرنیشنل سیچویشن بھی بتا رہا ہوں سری لنکا سرکار کا بھارت سرکار پر بشواس نہیں ہے کیونکہ سری لنکا کے بھباجن کا چڑینتر راجو گاندی کے سمیے میں پرباو کرن کے ساتھ مل کر راجو گاندی نے بنایا تھا ایسا سی بی آئے کا ریپورٹ ہے اس کے حتیہ کے بارے میں جو انکوائری ہوئی وہ گپت ریپورٹ ہے پرباو کرن کے ساتھ میں جو گپت سعودے باجی ہوئی تھی دلی میں باد میں انٹرنیشنل پریشر پڑھنے کی وجہ سے راجو گاندی نے اس کا سمرتھن کرنا بند کر دیا تھا اس وجہ سے پربا کرن نے ناراض ہو کر کانا شیوراسن کو آدیش دیا تھا کہ جس راجو گاندی نے تم کو RDX کا بام بنانے کا ٹریننگ دیا اس بام کا پہلا پریوگ راجو گاندی پر کرنا کانا شیوراسن نے جس کانا شیوراسن کو راجو گاندی کے آدیش پر مدراز کے ملٹری کیمپ میں RDX کا بام بنانے کا ٹریننگ دیا گیا تھا اس کانا شیوراسن نے بام تیار کر کے عورت کے شریر پر باندھ کر اس عورت کے شریر پر جو شانتی سینہ سری لنکا میں بھیجی گئی تھی اس کے دوارہ جو سری لنکا تمیل آدمی مارا گیا تھا اس کی بیوہ اس کی ویدوہ اس کے شریر پر باندھا گیا تھا جو راجو گاندی کے آدیش پر سے لنکا گئی تھی فوج اس سے وہ عورت بدوا ہوئی تھی اس لیے وہ راجو گاندی کا بدلہ لے لے کے لیے راجی ہوئی ہر چیز کے پیچھے کھا رہا ہوتے ہیں اس لیے لٹے کے لوگوں نے اس عورت کا استعمال کیا اور اس نے اپنے شریر پر RDX کا بام بنانے کے لیے باندھرے کے لیے راجی ہوئی اور اس طرح سے وہ راجو گاندی کا درچن کرنے کے لیے گئی اور راجو گاندی کا درچن کرنے کے لیے جب جھوکی اسی سمیں راجو گاندی بھی اس کو اوپر اٹھانے کے لیے جھوک گیا اسی سمیں ریموٹ کنٹرول سے بٹن دبا کر کانا سیوراچن نے اس بام کو اڑا دیا اس عورت کے شریر کے چتھلے چھتے ہو گئے اور اس وجہ سے راجو گاندی کے شریر کے بھی چتھلے چھتے ہو گئے رجیو گاندی بارے میں وہ سری لنکہ اس بانت کو جانتا ہے اس لئے انٹرنیشنل جو سیچویشن ہے وہ سیچویشن بھی ہمارے لیے انکول نہیں ہے اگر بھارت میں مہووادی اور نقصلوادی آندولن بڑھ گیا تو ہتیار بڑے پیمانے پر پروائیڈ کرنے کا کام چاہینا کر سکتا ہے وایا نیپال وایا پاکستان وایا چائنا کیونکہ چائنا کا سری لنکہ گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ بڑیہ رشتہ ہے جس سے بھارت سرکار سے زیادہ بڑیہ رشتہ چائنا کا ہے پاکستان کے ساتھ بھارت سے زیادہ بہتر رشتہ چائنا کے ساتھ میں نیپال کے ساتھ چائنا کا رشتہ بھارت سرکار سے زیادہ بہتر ہے انٹرنیشنل سیچویشن بھی بتا رہا آپ لوگوں پرستیتی سامان نہیں ہے ہمارے دیش میں ہم گھر گئے گھرے ہوئے برامنوں کی وجہ سے گھرے ہوئے ان کی ورچسو والی جو نیتی ہے ہر جگہ اپنا ورچسو استعپیت کرنے والی جو نیتی ہے اس وجہ سے سنگٹ میں بچے ہوئے اس لیے اور ایکسٹرنل سیکرورٹی خطرے میں ہیں انٹرنل سیکرورٹی بھی خطرے میں ہیں دونوں سیکرورٹی خطرے میں بھارت کی کروس بورڈر ٹیرریزم نقسلائٹ اور ماؤوادی آندولن انٹرنل سیکرورٹی پرستیتی بھیانک ہے میں کچھ باتیں زیادہ وستار میں نہیں بتا سکتا موسیقی